نریندر موڈی ایک ایسے پردھان منتری ہیں جو نہ صرف میکن انڈیا کا نعرہ دیتے ہیں بلکہ اس پہ کام بھی کرتے ہیں میکن انڈیا کے تحت پچھلے پاچ سالوں میں کافی زیادہ کام ہوئے اس کے علاوہ موڈی سرکار میں ہائیوے بندنے کی سپیڈ نے جو رفتار پکڑی وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں پکڑی گئی اب اسی کے ساتھ میکن انڈیا کو پرموٹ کرنے کے لیے انڈیاں زیلوے کو پرموٹ کرنے کے لیے پی ایم موڈی نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے وہ ٹوین ایٹین جو کیا وندے بھارت ایکسپریز اس کا نام ہو گیا ہے وہ دلی سے جب الہابات کے لیے اپنی پہلے بار چلے گی یعنی کی پہلی بار اوفیشیلی سواریوں کو لے کر چلے گی تو وہ اس میں پہلی بار جو شخص بیٹھے ہوں گے وہ ہوں گے نریندر موڈی اس کے علاوہ جگہ جگہ ریلوے سٹیشن پر نریندر موڈی جی لوگوں کو اس ٹوین کی اپلابدیاں بتاتے جائیں گے اور میکن انڈیا کا پرموشن کرتے جائیں گے جاہر سی بات ہے میکن انڈیا کے تحت یہ ٹوین بنی ہے اور چیننے میں یہ پوری ٹوین بنی ہے اور اس ٹوین کی خاصیت یہ ہے کہ یہ انجنلیس ٹوین ہے یعنی کی بینہ انجن کے اور بینہ رائیور کے ابھی اس کو چلے آ جا سکتا ہے یہ پوری طرح سے بجلی پر آدھا رہت ہے یہ بجلی سے چلتی ہے اور اس کو ڈیجل پیٹسول کی بھی جرورت نہیں ہے اور یہی خاصیت اس ریل کی اس کو باقی سب سے الگ بناتی ہے اور جو ایک اور سب سے بڑی خاصیت ہے وہ ہے اس ٹوین کا انٹیریئر اس ٹوین کا انٹیریئر اتنا کمال کا ہے کہ لوگوں کو ایساس ہی نہیں ہوگا کہ وہ ٹوین میں بیٹھے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ہوای جاج کی بیجنس کلاس کی سفاری کر رہے ہیں اس کا ٹکٹ شتابدی ٹوین سے مہنگا ہوگا لیکن اگر لوگوں کو سوویدھائیں چاہیے تو ٹکٹ کے پیسے تو چکا نہیں ہوں گے چاہے اور کافی لوگ ہیں جو اتنے ٹکٹ کے پیسے چکانے سے گریس نہیں کرتے اچھی سوویدھاؤ کے لیے وہی جب نریندر مہدی جی نئی دلی سے علاوہ تک اس ٹوین میں جائیں گے تو ایک بات تو صاف ہے کہ لوگوں کو اندر اس ٹوین کے لیے اور اتصوکتا پڑے گی اور زیادہ سے زیادہ لوگ پہلی ٹوین میں بک کرنا چاہیں گے اس کے علاوہ نریندر مہدی جی کو کوئی نہیں دیکھنا چاہتا نریندر مہدی ایسے پردھان منتری یہ کوئی بھی ویدیش سے مہمال آتا ہے وہ ان کو بلکل بھی سرپرائز کرنے سے نہیں چوکتے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی پردھان منتری دلی آئے اور مہدی جی ان کو ایسے ہی میٹزوں پر لے کر نکل پڑتے ہیں کہیں کے لیے بھی اور یہی خاصیت نریندر مہدی کو باقی پی ایم سے لگ بناتی ہے اور مہدی کی یہی خاصیت ہے کہ شری لنکا نے انڈیا سے پوری کی پوری ٹوین ایمپورٹ کی اور انڈیا کی ٹوین ایٹین اور فوندے بھارت ایکسپریس کے لیے کافی زیادہ خریدار موجود ہے جو بھارت سے ایٹ وین خریدنا چاہتے ہیں اور اس سے مہکن انڈیا کو جتنی رفتار ملے گی شاید ہی کسی اور چیچ سے ملے تو چلیے دوستو میں راہول جوڈری فیلال اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی آگئے بھی اسی طرح کی دیش دنیا والی وڈورمان اور انڈین کی تمام خبروں کے لیے بنے رہیے میرے ساتھ جائے شریرہ